یہ حجویری کی قبر پر بنے ہوئے کمپلیکس کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے اسلام کے اندر اس کا اس کی کوئی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بدھ کو توڑ ڈالو ہر اونچی قبر کو ملا دو ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو او کما قال علیہ السلام اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا آج قبروں کے اوپر قبے ہیں قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہاب نچدی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاچ سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا محمد بن سعود سے اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہب نجدی رحمت اللہ علیہ پر اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہب نجدی رحمت اللہ علیہ پر نجد کو لیپوٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس لئے کہ ابن تاہمیہ کا مردہ خیدہ زندہ کرنے کے لئے گیارہ سو پندرہ اجری میں محمد بن عبدالوہب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا سارا لفڑا یہ ہے اب ابن عبدالوہب پیدا ہوئے وہاں تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤ ابن عبدالوہب تھے کون ان کا تاروخ بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں سوئلئے مشکات کی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے جل نمبر تین کتاب الفتن حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس ان ابی سعیدن الخدریو روایت ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم سے قال وہ کہتے ہیں بین امانہانو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ اکرام وَهُوَا يَقْسِمُ قَسْمَا اللہ کے نبی مالِ غریمت تقسیم فرما رہے تھے جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے ہیں صاحب میں اَتَهُو ذُلْخَوَيْسَرَاتِي وَهُوَا رَجْلٌ بِن بَنِ تَمِينَ تَبِی ذُلْخَوَيْسَرَا نام کا ایک شخص آیا اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی گال پچکے ہوئے تھے بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذُلْخَوَيْسَرَا یہ آیا وَهُوَا کہتے ہیں اَتَهُو تَبھی اَتَهُو ذُلْخَوَيْسَرَا تَبھی ذُلْخَوَيْسَرَا نامی شخص آیا وَهُوَا رَجُولٌ مِّن بَنِ تَمِينَ جو قبیلہ بنی تمیم کا فرد تھا کس قبیلے سے تھا یہ بنی تمیم سے ہم اس کو یاد رکھیں ذُلْخَوَيْسَرَا کس قبیلے سے ہے بنی تمیم بھولنا مات اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے سنو فَقَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِدْل پس اس نے کہا اللہ کے نبی انصاف سے کام لو یہ نبی کی گستاقی کر رہا ہے نبی کو بگویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں انصاف سے کام لو برابر برابر باتو یہ کیا ہے کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو فَقَالَ وَعِلَكَ فَمَنْ يَدِيلُ اِذْ لَمْ عَدِل اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دیکھئے جملے حدیث کے کیا فَقَالَ اللہ کے نبی نے فرما وَعِلَكَ تُجھ پر خرابی ہو اللہ کی مار ہو معلوم ہوگئے جو گستاقِ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لانت بھیجتا ہے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں گستاقی کی تھی نا ربی نے کہا اللہ کی لانت ہو تجھ پر فَمَنْ يَدِيلُ اِذْ لَمْ عَدِل اگر مہین صاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بہتا ہے مہین اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روح زمین پر انصاف کر سکے بڑی طویل حدیث ہے عمر ابن خطاب نے تلوار نکالی یہ جو ہے نا سننی بس انہی سے صیرت لیتے ہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی ابھی گردن نالک کر دیتا ہوں عمر رکھ دو میار رحمت اللی العالمین ہے سبحان رکھ دو اور غیب دا نبی ہے غیب دیکھ رہے ہیں نگہ دیکھ رہے ہیں اے عمر اس کو قتل کر کے تم پورے فرقے پہ کابو نہ پاسکوں گے اس کے اور بھی ساتھی ہے یا اکیلا نہیں ہے نبی کو یہ بھی پتا کون کو نے اس کے مجاز کا شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے اسی لئے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے اور غیب مالنے کی اپنے باپ دادا سب برہنا نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں تو اس لئے اصول بنایا علم خیب نہیں تھا رسول اللہ کو رسول اللہ نے کہا اے عمر تلوار رکھو اس کے اور بھی ساتھی ہے تم ان پر قابو نہیں پاسکتے یہ نکلیں گے کیڑے مکڑوں کی طرح اب حدیث کے الفاظ سنیں رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنے روزے رکھوں گے ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانوں گے پہچان کیا بتائیے اللہ کے نبی نے ہائے فطرت کے اعتبار سے گستاخ نبی کی تعظیم نہیں کریں گے مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے نماز بہت پڑھیں گے روزے بہت کریں گے آئیے نماز کی طرف آئیے نماز کی طرف دن بعد یہی عشق رسول کی بات کبھی موسی نہیں نکلیں گے نماز بہت پڑھیں گے اور اس کیاہت فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانوں گے اور اس کیاہت فرماتے ہیں سرکار قرآن پڑھیں گے قرآن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا مہلا قرآن نہیں سمجھیں گے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے دین سے ایسے نکل جائیں گے یہ حدیث نے واضح کیا کہ زبل خویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا گستاخ تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبل خویسرہ کی نسل سے بنی تمیم کے یہ نکلتے رہیں گے قیامت میں آئیں گے نمازیں خوب پڑھیں گے یاد رکھیں اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ چھے سو تیس امام بخاری سنر بیان کرتے ہیں حدثنا عمر بن علین قال حدثنا ابو آسیم قال حدثنا صفیانو قال حدثنا ابو سخراتا جمع ابن شداد قال حدثنا صفان ابن محراز مزانی قال حدثنا عمران ابن حسین یہ پوری سند ہے انہوں نے انسا انہوں نے انسا آخرے میں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کہا جعت بنو تمیمی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیل بنو تمیم کے لوگ آئے ہیں کون لوگ آئے ہیں قبیل بنو تمیم کے لوگ آئے سرکار کی طرف آئے اور زول خیسرہ کس قبیلے کا تھا بنی تمیم کا یاد رکھیں فقال اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا اب شروع یا بنی تمیم اے بنی تمیم بشارت قبول کرو دل سے ایمان لاؤ دل سے نبی جانو اور جنت کی بشارت قبول کرو قالو انہوں نے کہا ما اذا بشارتنا فا آتینا اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے مال چاہیے مال دولت دولت دیجئے بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ ما اذا ہمیں نہیں چاہیے بشارتنا بشارتنا ہمیں بشارت نہیں چاہیے فا آتینا ہمیں تو مال چاہیے مال فا تغیرو فجہو رسول اللہ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا چلال آ گیا غصہ آ گیا سرکار فجعا ناس من اہل اليمن سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے سرکار نے ان کی طرف رک کیا فا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا اغبل البشرا اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو ازلم یقبلہ بنو تمیم حالانکہ بنو تمیم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے بشارت نہیں لی تم بشارت قبول کرو خالونہ نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لیا انہوں نے قبول کیا اویسے کرنی انہیں دے دیا گیا تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا سونا دے دیا گیا دولت دے دی گئی ایاشی تم لو مال تم لو سنیوں رسول تم لے جاؤ سبحان اللہ فیصلہ ہو چکا ہے بخاری کی حدیث ہے میں ذرا فدین ہی پڑھوں گے بخاری میں کچھ اور بھی پڑھوں گے بخاری کی حدیث ہے لے جاؤ مال وہاں دولت ہے اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت من کی ہوتے نبی نے دے دیا بنو تمیم تم دولت لے لو بنو تمیم کی دو کالٹی بتائی میں نے پیری کالٹی بنو تمیم کا خبیص نے گستا کی کی نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی قیامت تک آئیں گی دوسری بشارت کو بولنی کی آئیے اب ایک مختبر کتاب دیکھیں کتاب کا نام حیات شیق الاسلام محمد بن عبدالوحب کتاب کے مصنیم علامت الشیق احمد بن حجر تحقیق و تصحیح علامت الشیق عبدالعزیز بن باز سعودیہ کے مفتی آزم عبدالوحب دجدی کی سیرت لکھی ادار السلافیہ بممئی کے غیر مقلط ادارے نے کتاب چھاپی کتاب تمہاری تصریح کرنے والا تمہارا مولوی لکھنے والا تمہارا مولوی تمہارے مولوی کی تعریف میں لکھ رہا ہے کلم ہمارا نہیں کتاب ہماری نہیں چھاپا حمد نہیں اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے حیات شیخ الاسلام عبدالوحب ابتدائی حالات نام شیخ محمد بن عبدالوحب نجدی کا پورا نام محمد بن عبدالوحب بن سلمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہیں تمہاری کتاب کون ہے تمیمی بشارت قبول نہیں کی دولت لے لو سنیوں رسول تم لو عویس کرنی تم لو شام والو چالیس عبدال تم لو تمہاری کتاب کون ہے عبدالوحب تمیمی قبیلے کا ہے پٹھے کا نصب بھی کہاں سے نکلا اب کیا ہوا